یائیہ فریدی صاحب نے پہلے تین فیصلے کیے ہیں اس سے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید پیدا ہوئی ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں جسٹس یائیہ فریدی صاحب نے سپرنگ کورٹ پہنچتے ہی جو پہلا بڑا حکم جاری کیا ہے اس میں قاضی فائز عصہ کا پہلا بدترین فیصلہ کلندہ ہو گیا ہے کے لیے کسی بھی دھچکے سے کم نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت نے زرداری کابینہ نمک کی گئی ہے اس میں سینئر پیونی جاج جو ہے وہ جسٹس سید منصولی شاہ صاحب ہیں سینئرٹی میں منصولی شاہ صاحب ہی سینئر پیونی جاج ہیں اور ان کا مطالبہ مانتے ہوئے پرانی کمیٹی کو بحال کر دیا گیا ہے جس میں یہ تھا کہ سینئر تنین یعنی جسٹس پاکستان اور اس کے بعد دو سینئر تنین جاج اچھا جی یائیہ فریدی نے حلف اٹھاتے ہی دبنگ قسم کے فیصلوں کا آغاز کر دیا ہے یائیہ فریدی نے تین ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی خوش آئین ہیں لیکن ان تین فیصلوں نے حکومت کو وار کے راک دیا ہے یائیہ فریدی نے آتے ہی سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے بہت سے فیصلوں کو کل ادم قرار دی دیا اور ان کو ریورس گیر لگا دیا ہے اس پر آج صدیق جان نے بہت ہی زبردست قسم کا تضریعہ بیان کیا ہے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اب تین بڑی خبریں اب تک آ چکے ہیں یائیہ فریدی صاحب کے حالف اٹھانے کے بعد اور یہ تینوں خبریں ایسی ہیں جو حکومت کے لیے خوش آئین نہیں ہیں حکومت کے لیے پریشان کن ہیں یہ تینوں چیزیں حکومت کے جو توقعات ہیں اس کے برقس ہیں پہلی خبر اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یائیہ فریدی صاحب نے فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ بلالی ہے اور اس خبر کے بعد جو دوسری خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جسٹس یائیہ فریدی صاحب نے سپرنگ کورٹ پہنچتے ہی جو پہلا بڑا حکم جاری کیا ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا پہلا بدترین فیصلہ کلادم ہو گیا ہے ان کا آرڈر کلادم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے اور سپرنگ کورٹ پریکٹس انڈ پرسجیر کمیٹی جو ہے اس کی تشکیلیں نوع کر دی گئی ہے اور اس کمیٹی سے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیارے پیادے جسٹس امیری دین خان کو کمیٹی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے اور کمیٹی میں جسٹس منی بختر صاحب شامل ہو گئے ہیں اور یہ وہ بہت بڑی پیش رافتہ ہے یہ وہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو حکومت کے لیے کسی بھی دھچکے سے کم نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت نے زرداری کابینہ نے منظوری دی تھی منظوری دینے کے بعد جو زرداری ہے اس نے آرڈنیس جاری کیا اور زرداری کے آرڈنیس جاری کرنے کے بعد جی جمعہ کا دن تھا فوراں ہی قاضی فائزہ نے آدھے گھنٹ کے اندر اندر منظوری دین خان صاحب کو کمیٹی سے نکال باہر کیا تھا اور انہوں نے جسٹس امیری دین خان صاحب کو ایڈ کر لیا تھا قاضی فائزہ نے جو الزمات لگایا تھے منظوری دین خان صاحب پر وہ الزمات بھی عدی کی ٹوکری میں ڈال دی گئے ہیں کیونکہ اگر ان الزمات کو درست سمجھتے ہیں یا فردی صاحب تو پھر وہ کبھی بھی مونی بختر صاحب کو اس کمیٹی میں شامل نہ کرتے تو مونی بختر صاحب کا اس کمیٹی میں آنا یہ بہت بڑی ریویلمنٹ ہے تیسری اوورال بات کرتے ہیں لیکن تیسری ساتھ جلدی ہل دی آپ کو ایک چیز بتا دوں وہ یہ ہے کہ سپری گورڈ کی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے حکومت جو توکوات لگائی بیٹھی تھی حکومت کی جو کوشش تھی کہ حکومت سے اوپر جو حکومت ہے جو ان کے لوگ کہتے پہ رہے تھے کہ اب سینئر پیونی جائج منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے بلکہ سینئر پیونی جائج جسید مونی بختر صاحب ہیں اور پھر عمیل دین خان صاحب ہیں اور جمال خنان دخیل صاحب ہیں پھر محمد علی مزر صاحب، آئیشہ ملک صاحبہ، عطر منلہ صاحب، حسن عزر، سید حسن عزر، رزوی صاحب جسٹس شاہد بھائید صاحب، مسرد حلالی صاحبہ، جسٹس عرفان سعادت خان صاحب اور پھر جسٹس نئی مختر افغان صاحب، جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب جسٹس اکیل عباسی صاحب، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب اور پھر جسٹس سرداد تارک مسود و جسٹس مزر علمی اخیل یہ ہیں جناب جو لسٹ اپڈیٹ کی گئی ہے سینئر ایٹی میں منصور علی شاہ صاحب ہی سینئر پیونی جائج ہیں تو یہ بھی ایک حکومت کے لئے سیٹ بیک ہے کیونکہ جو وہ کہتے پھر رہے تھے کہ جناب سینئر پیونی جائج جو ہے وہ اب جسٹس امیری دین خان ہوں گے اور یہ جسٹس جو سپر سیڈ ہو گئے ہیں یہ آپ سینئر پیونی جائج کے طور پر نہیں آسکتے تو یہ بھی ایک بڑی پیشنافت ہے دیکھیں یایہ فریدی صاحب نے اب تک جو تین چیزیں کی ہیں وہ تینوں بہت ہی پوزیٹیو ہیں وہ بہت پوزیٹیو ہیں اب آگے کیا کرتے ہیں وہ آنے والے دن بتائیں گے کیونکہ جیسے احمد عدیل صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں ابھی کسی سے بہت زیادہ توقعات باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم بہت جلدی توقعات باندھ لیتے ہیں بہت امیدیں بہت بسہ کر لیتے ہیں اور پھر جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر بڑا ایک عذیتناک لمحہ ہوتا ہے پہلا پوزیٹیو ہونکا کہ انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلا لی ہے سنوار کو اور دوسرا انہوں نے مطالبہ مان لیا ہے منصور علی شاہ صاحب کا کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے جو لیٹر لیکھا تھا دو تین دن پہلے بھی جس لیٹر میں انہوں نے کہا تھا ایک بینچ منایا تھا قاضی فائز شاہ صاحب نے اس بینچ میں منصور علی شاہ صاحب کو ایڈ نہیں کیا تھا منصور علی شاہ صاحب بھی اس فیض جس کا ریویو تھا اس فیصلے میں شامل تھے تو منصوری شاہ صاحب جب نہیں تھے تو وکیل نے جا گیا منصوری شاہ صاحب کو ایڈ کرے اس میں جس میں منصوری شاہ صاحب نے بینج کی تشکیلیں انہوں نے تین چیزیں گئیں تھی انہوں نے کہا تھا یا تو منی بختر صاحب کو تمہارا کمیٹی میں لے کے آئیں اور اگر منی بختر صاحب کو کمیٹی میں نہیں لے کے آنا پھر دو چیزیں کریں یا فل کورٹ میٹنگ ملائیں فل کورٹ میٹنگ میں بیٹھ کے اور اس زرداری کے آرڈینس کو ڈسکس کریں کہ آیا یہ آرڈینس درست ہے یا نہیں ہے یا اس کو اوپن کورٹ میں جوڈیشل سائیڈ پر لگا کے اور اس کو اس کو پر فیصلہ کریں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا میں کسی بینٹ کے حصہ نہیں بن سکتا اب یای افریزی صاحب نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا ہے اور ان کا مطالبہ مانتے ہوئے پرانی کمیٹی کو بحال کر دیا گیا ہے جس میں یہ تھا کہ سینئر ترین جیسیس پاکستان اور اس کے بعد دو سینئر ترین جاج اب دو سینئر ترین جاج جو ہیں وہ یہ ہیں اپنا منصولی شاہ صاحب اور امیری بختر صاحب ہیں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کیونکہ اس میں ہوگا یہ کہ اب یای افریزی صاحب یہ ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یای افریزی صاحب لگتا نہیں ہے کہ کوئی کمیٹمنٹ دے کر آئے ہیں کیونکہ اگر وہ کمیٹمنٹ دے کر آئے ہوتے تو وہ کبھی بھی جسٹس امیری دین خان کو اس کمیٹی سے نہ نکالتے اس کمیٹی سے امیری دین خان کو نکالنے کا مطلب یہی ہے کہ یای افریزی صاحب کوئی کمیٹمنٹ نہیں دے کر آئے ہیں اور وہ بغیر کمیٹمنٹ کے آئے ہیں اب تک یہ محتاط طور پر یہ بات کی جا سکتی ہے اگر وہ کوئی انہوروڈین خان کو ہاتھ بھی نہ لگا سکتے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ امیری دین خان صاحب جہیں وہ قاضی صاحب کے ناصف لڑ لے تھے پیارے تھے بلکہ نون لکھ تو ان کو نون لکھ کا توی خیال تھا کہ جب ہم یای افریدی صاحب کو نامزد کریں گے چپ جسٹس کے لیے ان کی مجھولی دیں گے وہ نہیں بنیں گے تو پھر آگے امیر الدین خان صاحب بن جائیں گے تو یہ حکومت کی یہ توقعات تھی لیکن جس طرح سے یای افریدی صاحب نے پہلے تین فیصلے کیے ہیں اس سے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید پیدا ہوئی ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں کیونکہ یہ جو آپ کمیٹی ہیں نا دیکھیں اب یای افریدی صاحب کے پاس ایک آسان جواب ہے کوئی بھی ماملہ آتا ہے اور جب وہ ماملہ آتا ہے ان کے پاس اور وہ کمیٹی کے اندر رکھتے ہیں اور ان کا ایک پوائنٹ ایو ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور دو جاج کیانے ہونا چاہیے تو دو ایک سے فیصل ہو جائے گا اب یہاں پہ جو انٹرسٹنگ چیز ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ سب سے بڑی جو خبر ہوگی وہ ہوگی جب 26 آئینی ترمین کو جو چیلنج کیا گیا ہے ان کی پیٹیشنز جب رکھی جائیں گی اس کمیٹی کے سامنے تو پھر انٹرسٹنگ ہوگا کہ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے کمیٹی کیا کہتی ہے کہ اس کو آئینی بینچ سنے گا یا کمیٹی کہتی ہے کہ سپرنگ کورٹ کا فل کورٹ سنے گا یا وہ سمجھتے ہیں کہ سینیارٹی میں سات ججی سنیں گے یا وہ سمجھتے ہیں سینیارٹی میں دس ججی سنیں گے یہ وہ انٹرسٹنگ ہے اور اگر کمیٹی کے سامنے جائے گا تو کمیٹی کے سامنے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دو دوبارہ بھرتی ہوئے نوکری پہ جج ہیں جسٹس سردار تارک مسود اور جسٹس مزر علامی اخیل یہ دونوں اگر فل کورٹ تشکیل پاتی ہے تو اس فل کورٹ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور پھر یہ سینیار پیونی والی جو میں نے آپ کو بات کیا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ اٹرین جنرل سے منصوب جو خبر لگی ہے یہ درست نہیں ہے اور آپ دیکھئے گا سینیار پیونی جج جو ہے منصولی شاہ یا منی بختر یعنی یہ ان میں نہیں ہوں گے یعنی سینیار پیونی اور سینیار تنی جج میں یہ نہیں ہوں گے یہ دونوں اب آؤٹ ہو گئے ہیں ہر کمیٹی سے ہر معاملے سے اور ایون کہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں جوڈیشل کمیشن اور پاکستان سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں لیکن اب سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی یہی دو جاج ہوں گے کون کون ہوگا اب سپریم جوڈیشل کونسل میں یعنی آفریزی صاحب منصولی شاہ صاحب مونی بختر صاحب آمیر فاروق صاحب اور آمیر فاروق صاحب کے بعد جو ہے وہ جو جسٹس ہیں پشاوری کورٹ والے اشتیاقی بن حیم صاحب وہ ہیں تو یہ ہیں اب پانچ ججز سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کے فورم ہیں ججز کو کہ اتصاب کا اور اگر کہ سجاج کو نکالنا ہے تو ریفرنس وہاں پر ان کے سامنے جاتا ہے اور جوڈیشل کمیشن اور پاکستان میں بھی اب جو پانچ سپریم کورٹ کے ججز ہیں چیف جسٹس کے علاوہ چار اس میں یعنی آفریزی صاحب ہیں مسئولی شاہ صاحب ہیں اور مونی بختر صاحب ہیں امیر الدین خان صاحب ہیں اور جمال خانم دخیل صاحب ہیں یہ وہ ججز ہیں جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پہلا سیٹ بیک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو اپنی طرف سے امیر الدین خان صاحب کو لگا کر گئے تھے کمیٹی میں اور قاضی فائز صاحب نے نونلی کی ماہب ان کو لگایا تھا اور مکمکا کر کے لگایا تھا دیل کے لیے لگایا تھا اور ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس لئے ہم ہر ویڈیو میں یاد کراتے رہیں گے کہ یای افردیس صاحب کو اس کی تحقیقات کرنے چاہیے کیونکہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو الزام لگتا ہے اور وقلہ بھی الزام کچھ لگاتے ہیں کہ جو سنینہ عیسیٰ صاحب ہیں ان کی یہ سیلیکشن تھی کہ امیر الدین خان صاحب کو آپ لگائیں کیونکہ الزام یہ ہے کہ سنینہ عیسیٰ صاحبہ ہی کہیں پہ انکونٹیکٹ تھی اور وہ جس کے ساتھ انکونٹیکٹ تھی وہاں سے پھر آگے انسٹرکشن سنینہ عیسیٰ صاحبہ کے ذریعے آتی تھی یہ وہ الزام ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ جسٹس جائیہ افردی صاحب اگر کوئی غیر جانبدار کمیشن بنوا کے نہیں کرتے تو یہ الزام لگتا رہے گا یہ بات ہوتی رہے گی اب جو آج دیکھنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کہ کاؤز لسٹ جب آتی ہے تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اور جو روستر ہے ججز کا اس میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آئیں گی تو مزید چیزیں جو ہے وہ واضح ہوں گی لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو نوٹفکیشن ہے جس سے عمیدنی خان صاحب کو نکالا گیا اور مونی بختر صاحب کو ایڈ کیا گیا ہے اس میں جو یہ کروائے گیا جزیل اسلم صاحبہ سے کروائے گیا جو قاضی صاحب کے حکم پہ پہلے انہوں نے مونی بختر صاحب کو نکالا کا نوٹفکیشن کیا تھا اب انہوں نے اپنے ہاتھ سی نوٹفکیشن یہ کیا ہے اور فل کورٹ میٹنگ بھی طلب ہو گئی ویب سائٹ بھی اپ ڈیٹ ہو گئی مصولی شاہ صاحب کی بات بھی مانی گئی اور یہ بھی ہے کہ فل کورٹ میٹنگ دوبارہ ہوگی یا مصولی شاہ صاحب آئیں گے کیونکہ ابھی تو مصولی شاہ صاحب نہیں ہے تو اب انتظار ہے روستر کا اور کاؤز لسٹ کا تو دیکھتے ہیں جی کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں ناظرین آپ نے صدیق جان کا زبردست قسم کا تذریعہ سنا ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حکومت یہ آس لگائے بیٹھی تھی کہ یا یا فریدی آئیں گے اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یا یا فریدی ان کی منشاہ اور ان کی خوشنوبی کے لیے کوئی فیصلے نہیں کریں گے بلکہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آئین اور قانون کو مدن نظر رہ کر فیصلے کریں گے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ